مارکٹ دباب محسوس کر رہا ہے وندنا بھارتی ہے ہمارے ساتھ سم سی گلوور کی وندنا جی بہت سواگت ہے آپ کا کیا کریں سونے میں اور چاندی میں مارکٹ دباب بڑھے گا باسٹھ ہزار تین سو کے قریب یہاں پہ سیلنگ ریکمینڈیشن رہے گی باسٹھ ہزار کا ٹارگیٹ ہوگا سٹاپ لس یہاں پہ لگانا ہوگا باسٹھ ہزار چار سو پچاس کا تو گولڈ سلور مجھے دونوں میں ہی لگ رہا ہے کہ جو بیارش پریشر ہے وہ تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے آج اور کل کے ٹریڈنگ سیشن میں کروڈ پر آپ کا بھی ہوں کچھے تل میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کروڈ میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دباب ہے یہاں پہ اور دباب کنٹینیو رہ سکتا ہے جیو پولیٹیکل ٹینشنز کے باوجود یہاں پہ ایک پریشر ہے ڈالر اینڈیکس کا بھی یہاں پہ پریشر ہے تو ساٹھ ہزار چھے ہزار پیتالیس کے قریب یہاں پہ سلنگ کرنا چاہیے جو ٹارگٹ ہوگا وہ 5990 کا ہوگا اسٹوپلس یہاں پہ لگانا ہوگا 6065 کا اور مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں 5900 سے 5800 کے بیچ میں یہ کوموڈیٹی پھر سے ایک سپورٹ لے سکتی ہے اوکے ٹھیک ہے تو یہ رائے آپ کی ہوگئی کروڈ پر اس پر آپ نظر رکھیں 6055 کا تاجہ بھاؤ ہے اور اس میں آپ کو رائے دی گئی ہے یہاں پر 5990 کا ٹارگٹ ہے 6065 کا اسٹوپلس مطلب سل کی رائے کو دی گئی ہے اس پر آپ نظر رکھیں میٹل میں کوئی کال پندنہ جی میٹل میں بلکل رینج میں یہاں پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے کوپل بھی بلکل رینج میں ٹریڈ کر رہا ہے میرے خیال سے اگر یہاں پہ 716 کا لیوال آتا ہے تو ہی یہاں پہ سلنگ کرنی چاہیے نیچے کی طرف لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے پرائسے 712 کی قریب جا سکتا ہے سٹوپلس یہاں پہ 718 لے کے چلنا ہوگا یہ انٹرہ دے کے لیے کال ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوپل میں تھوڑی سی گرابٹ کے بعد 710-712 ایک شورٹ ٹرم کے لیے یا پوزیشنل کے لیے ایک بائنگ اپرشنیٹی بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے تو انٹرہ دے میں سلنگ اپرشنیٹی ہے اور جو شورٹ ٹرم میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بائنگ اپرشنیٹی آ سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جھوڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اس وقت کہاں پر ٹریڈ کے موقعے بن رہے ہیں تو فیلال اس شو میں اتنا ہی چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دیکھئے چار بجے کی تمام بڑی خبریں